آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے فرینز آج میں بنا رہی ہوں بیف کا کورما یہ تقریباً 700 گرام گوشت ہے اور اس کے ساتھ دہی کا استعمال ہوگا جو تقریباً 1.500 گرام ایک باؤ کے قریب اس میں کشک مسائلہ ڈلتے ہیں ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ون این ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر ہے اور سالٹ اس پر یور ٹیسٹ اور اس کے علاوہ ثابت کر مسائلہ لیا ہے جس میں دو سرمنسٹک ہے ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ہیں لائچینی کے ساتھ آٹھ سے دس ٹکڑے ہیں اس کے علاوہ چار سے پانچ لوگیں ہیں تین بڑی پیاس کو میں نے باریک کاٹ لیا اور تقریباً آدھی پیالی پانی میں اس کو براؤن ہونی کے لئے رکھ دیا اتنی جب براؤن ہو گئی یاد رکھیں اس کے بکارن نہیں کرنا جب براؤن ہو گئی تو آپ اسے نکال لیں اور ایک پیپر پیس کو پھیلا دیں تاکہ یہ گریسپی ہو جائے اب پوائل میں میں نے گوشٹ ڈال دیا گوشٹ کو بھونا ہے ساتھ میں لیسے نظر کا ایک چمچ پیسٹ بھی ڈال دیا ساتھ ہی آپ ثابت کرنا مسائلہ بھی ڈال دیجئے اور گوشٹ کو اچھی طرح بھون دیجئے اتنا بھوننا ہے کہ گوشٹ کا تمام پانی سوک جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے دیکھئے گوشٹ تقریباً بھون چکا ہے اب تمام مسائلے جو خوشک مسائلے میں نے لکھے تھے پسے ہوئے وہ آپ دہی میں اچھی طرح ملا دیجئے اور اس کے بعد اچھی طرح ملک کر رہے گا دہی کو پھیٹ رہے گے بعد آپ اس گوشٹ پر شامل کر دینا بہت سے لوگ آپ کورما بنانے کیلئے پیکٹ کے مسائلوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ گھر کے مسائلوں سے وہ ضائقہ وہ رنگت نہیں آتی جو پیکٹ کے مسائلوں سے آتی ہے تو جناب ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اس طریقے سے بنائیں اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کو وہی ٹیسٹ اور وہی رنگت ملے گی جو پیکٹ کے مسائلوں سے ملتی ہے ایک بات یاد رہے کہ کورما میں ہلدی کا استعمال نہیں ہوتا اسی لئے میں نے مسائلے میں ہلدی شامل نہیں کیا ہے اب اس کو میں نے اچھی طرح مون لیا ہے اور دہی میں جو تمام خوشک مسائلے میں نے ملائے تھے وہ اس میں شامل کر دیئے کچھ دیر پکانے کے بعد دو سے دھائی گلاس پانی اب اس میں شامل کر دیئے بیفیں دیر سے گلے گا اب اسے میں نے ہلکی آنچ پر ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تقریباً ایک گھنڈے تک یہ گوشت گل گیا تھا اور اس سٹیچ پر اب دیکھئے گوشت گل چکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے یہ اچھی طرح گل چکا ہے اور تھوڑا سے پانی ہے تو اب وہ جو پیاز ہمیں علی کی تھی وہ پیس کر اس میں شامل کر دیں چمچ سے اچھی طرح مک کر لیں تاکہ پیسی وی پیاز اچھی طرح اس میں شامل ہو جائے اب اس موقع پر ایک چائے کا چمچ باری کتری بھی ادھرک اس میں شامل کر دیں اس سے اچھی خوشب ہوا اس موقع پر آپ ایک چھوٹی لہچی جائفل اور جاویدری کا ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ان تینوں کو بکس کر لیں اچھی طرح پیس لیں اور وہ پاورڈر اس پر شامل کر دیں اور دو منٹ کے بعد سے دم پر رکھ دیں آپ دیکھیں گا کہ کس قدر اچھی خوشبو پھیلے گی پرفیکٹ کورما تیار ہو جائے گا آپ کا اور دھوڑی دیر میں ہی یعنی پانچ منٹ آبی سے دم پر رکھیں گے تو سارا ایل اوپر آ جائے گا اور کورما آپ کا ریڈیو شائے گا یہ دیکھیں جناب دیگی بیف کورما ہمارا تیار ہے کیا شاندار صورت ہے اور صورت بھی بکمال آپ اس طریقے سے بنائیے بہت لا جواب پرے گا آپ پیکٹ کے مسئلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے مزید ریسپس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ